پاکستانی کپتان بابا رازم کی چلاکی کام کر گئی گورے بھی پریشان ہو گئی پاکستان کلکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کے اسٹریلہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میٹ میں جاریہانہ ذمہ دارانہ اور اس کے ساتھ ست مسومانہ بیٹنگ سے پاکستان کلکے ٹیم کے اسٹریلہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میٹ میں وابسی ہو گئی ہے اب پاکستان کلکے ٹیم دوسرا ٹیسٹ میٹ آسانی کے ساتھ جیت سکتی ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بابا رازم کے فین ہیں جس طرح سے آج بابا رازم نے پریشر میں سنچری سکور کیا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے کمیٹ بارو میں یہ بتانا ہے کہ آپ پاکستانی کپتان بابا رازم کے پاکستان کے کس شہر سے یا پھر دنیا کے کس ملک سے فین ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلے ایننگ میں پاکستان کے لیکے ٹیم کل ملا کے 148 رنس بنا سکی اس کے بعد اسٹریلیا آئی اسٹریلیا نے بیٹنگ کی اور پاکستان کے لیکے ٹیم کو 506 رنس کا حدف دیا اس کے بعد جب آج پاکستانی پلئر امام الحق اور اس کے ساتھ ساتھ ازر علی بیٹنگ کرنے آئے تو ازر علی اور امام الحق نے بتا دیا کہ ہم میرٹ پر نئے دونوں کلالی جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد پاکستان کے لیکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اور عبداللہ شفیق نے ایسی پارٹنرشپ لگے گی پاکستان کے لیکے ٹیم اب یہ میچ آسانی کے ساتھ جیت سکتی ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان چوتھے دن کے کھیل کا اختتام ہو چکا ہے پاکستان کے لیکے ٹیم نے اس وقت تک 192 رنس بنا لی اور پاکستان کے لیکے ٹیم کے دو کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں اس وقت کریس پر پاکستانی کپتان بابا رازم اور عبداللہ شفیق موجود ہے پاکستانی کپتان بابا رازم 102 رنس بنا کر کریس پر موجود ہے اور عبداللہ شفیق 71 رنس بنا کر کریس پر موجود ہے پاکستان کے لیکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے آج جو جارے ہانہ اننگ کھیلی ہے یہ انہوں نے دو سال بعد اپنے سیچری مکمل کی ہے اب یہاں سے پاکستان کے لکے ٹیم آخری دن یہ ٹیسٹ میچ جیت سکتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کے لکے ٹیم کو صرف اور صرف تین سو چودہ رنس چاہیے اور پاکستان کے لکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم عبداللہ شفیق اس کے بعد محمد رزوان فواد علم اس کے ساسد حسن علی فہیم اشرب بھی پاکستان کے لکے ٹیم کی پاس موجود ہیں تو یہاں پر آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ میچ ڈرا ہوگا یا پھر پاکستان کے لکے ٹیم جیت جائے گی آپ نے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ بار میں ضرور اگاہ کرنا ہے میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا اس کے ساسد آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا اسٹریلہ یہاں سے یہ میچ جیت سکتا ہے آپ نے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ بار میں ضرور اگاہ کرنا ہے میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا